السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میسیج آتے ہیں کہ بیٹوں کو ترجی دی جاتی ہے بیٹیوں کو پوچھا نہیں جاتا یہ تو مشیقین مکہ میں سے کچھ لوگوں کا طرز عمل تھا آج مسلمانوں کا یہ طرز عمل ہو سود کا معاملہ جاری رکھ کر اللہ کا کلام کہے تم اللہ تعالی اور اس کے رسول علیہ السلام سے جنگ کی حالت میں ہو مگر سودی اس کے میں بھی آتی رہے اور سود کے دھندے بھی چلتے رہے اور دعویٰوں کے ہم اللہ تعالی کو ماننے والے عجیب بات ہے حرام کا مال پیٹ میں جا رہا ہو اور اللہ کے پیغمبر فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم حرام سے پلا ہوا جسم جہنم کا مستحقہ وہ جنت میں داخل نہ ہوگا پھر دعویٰ کے مسلمان ہیں الحمدللہ کلمہ کو مسلمان ہیں مگر ان باتوں کو دل سے مانتے ہیں اگر دل سے مانے تو آج ہمارے گھروں کے نقشے وہ ہوں سیکروں کی تعداد ہی ہزاروں کی تعداد میں تلاق اور خلا کے معاملات گھرانے کی گھرانے ہم برباد کر رہے ہیں بے ہیائی کی طفان ہم پھیلا رہے ہیں ماف کیجئے گا اگلا واقعہ میرے علم ہے مجبوراً مجھے حوالہ دینا پڑے گا ہم کپڑے بیشتے ہیں ہم کیا بیشتے ہیں مارکٹ میں کپڑا یا عورت ہم گاڑی بیشتے ہیں عورت کو بیشتے ہیں ہم سگریٹ بیشتے ہیں عورت کو بیشتے ہیں ہم بسکٹ بیشتے ہیں عورت کو بیشتے ہیں اور دعویٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا جو فرمائے کہ ہے اور ایمان دونوں ساتھی ہیں اور ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جائے اور اللہ کا کلام کہے سورہ نور کی آیت مرنس میں ان اللہذین یحبون امتشیع الفاہشت فی اللہذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ جو لوگ چاہتے ہیں ایمان والوں کے درمیان بے ہیائی پھیلے ان کے لئے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں اور حکومتی ادارہ پیمرہ وہ منس سماجت کر رہا بھائی آلے تم بے ہیائی نہ دکھاؤ فاہشی نہ دکھاؤ تم حکومتی ادارہ ہو تمہارے پاس اختیار ہے پولا ان کو پابند کرنے کا خموش کرانے کا روکنے کا اگر تم نہ کرو اور وقی حکمرانہ نہ کریں اور یہ بے ہیائی دکھا کر اس قوم کے جذبات سے کھیلا جائے اور پھر رویا جائے کہ لہور موٹر وی پر یہ کیس ہوتا ہے پھر رویا جائے کہ بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے پھر رویا جائے کہ بچوں کے ساتھ ریب کے کیسس کیے جاتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِعُونَ گند تو تم نے پھیلانے کی اجازت دیئے بھائی اور معاف کیجئے گا یہ گھروں میں گند دیکھنے کی اجازت کس نے دیئے ہاں وزیر آزم نے میرے آپ کے گھر میں آکر ٹی وی پر گند دیکھنے کو کہے صدر پاکستان نے آکر کہے کسی پیمرہ والے نے میرے اور آپ کے گھر میں تو آپ کا میرے اختیار چلتا ہے نا یہ اگر یقین ہو کہ رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا بدلہ آ کر رہے گا بدلے کا دن واقع ہو کر رہے گا جزا و سزا کا معاملہ ہو کر رہے گا تو بھارہر یہ نقشیں ہمارے معاشری میں نہ ہو تم نے دنیا میں جج خرید لیے معاف کیجے گا جج اس کو بچاروں کو مروا بھی دیتے ہیں لیکن اللہ کی عدالت میں نہیں چلے گئے یہاں لوگ بھاگ جاتے ہیں پاکستان سے اللہ کی عدالت سے کوئی بھاگ سکتا ہے بہار سے فون کر رہا دیتے ہیں امریکہ سے فون آ جاتا ہے اللہ کی عدالت میں سورس چلے گی نہیں چلے گی بھائی دنیا کو کھیل تماشا بنا لیا یا کھیل تماشا کوئی سب کچھ بنا لیا مجھے معاف فرمائیے گا آج کھیل تماشا کس طرح ہم پر تاری چاہے وہ پروڈکس کے نام پر ہوں یا مارکٹنگ کے نام پر ہوں وہ بچوں کے گیمز کے نام پر ہوں ہم بچوں کو کہتے ہیں بچے کارٹنگ دیکھ لیں تو کیا حرج ہے اب یہ ڈیزنی ورلڈ والے کیا کچھ دکھا رہے ہیں یا ڈیزنی والے کیا کیا کچھ دکھا رہے ہیں اگر میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تو آپ کے ہوش اڑ جائیں کارٹنگ سب دکھا رہے ہیں وہ چوری کرنا بھی سکھا رہے ہیں چیٹنگ کرنا بھی سکھا رہے ہیں دھوکہ دینا بھی سکھا رہے ہیں دھوکہ بازی بھی کرنا سکھا رہے ہیں جھوٹ بولنا بھی سکھا رہے ہیں اور بڑے کو ٹرک کے ساتھ بے وقف کیسے بنایا جائے وہ بھی سکھا رہے ہیں اور ہاں بات آگئی ہے کہ وہ گیمز ہے کہ جا کے مار دو کسی کو سننے کی نہیں سننے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کی نہیں دیکھ رہے ہیں خبریں آپ پڑھنے کی نہیں پڑھنے بچے اٹھا کے گن سے مار دئیے دو بچوں کو اب کیوں ان کھیلوں کے نام میں آپ کے سامنے لو کہاں ڈال دی ہم لوگوں کو اور اب جو باتیں آ رہی ہیں بے ہی آئی کی کھلی دعوتیں وہ تو تھی اب ہم جس پر اسی کی دعوتیں گیمز کے اندر آنا شروع ہو گئیں کارٹونز کے اندر آنا شروع ہو گئیں ہم کہہ رہے ہیں بچے کارٹون دیکھنے تو کیا مسئلہ ہے پہلے مولوی صاحب دس پندرہ بیس سال پہلے باتیں بیان کرتے ہیں ہم کہتے ہیں مولوی دکیانوس ہے ہم کہتے ہیں مولوی بڑا بیک ورڈ ہے مولوی بڑا آوٹ ڈیٹڈ ہے مولوی کو زمانے کے اصول نہیں بتائیں اس کو زمانے کی ترقی سے کوئی بیچارے کو سروکار نہیں اور آج مغربی معاشرے کہہ رہے ہیں یونی سیف کہہ رہے ہیں یونی سیف کہہ رہے ہیں یہ جو ہم بھرتی بھی حرکتیں دیکھ رہے ہیں خاندانی نظام تو برباد ہوا مرد اور عورت کا آزاد اختلاط تو ہوا ہم اس پرستی کے گندے طرزی عمل دیکھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں ہم نے جو بے ہائی پھیلانے کی اجادت دی ہے نا یہ اس کے شاخصانے یہ جو ہم ریپ کے کیسز دیکھ رہے ہیں ہر چند سیکنڈ کے بعد ریپ کا کیسز ان علاقوں کے اندر یہ ہم نے ہی پھیلایا ہم نے ہی بڑاوت نے اس کو دی ہے مولوی بیچارہ اب بیس سال پہلے بات کرتا تو لوگ کہہ دے بیک ورڈ ہے آؤٹ ڈیٹڈ ہے دقیہ نور سے اس کو کچھ پتہ ہی نہیں اور آج یونیسیف کہے بڑی بڑی آرگنیزیشنز کہیں تو ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں خدارہ دیکھ لیں بھائی خدارہ دیکھ لیں کھیل تماشے کیوں تو ہم نے دین نہیں بنا رکھا قرآن بتاتا ہے کچھ لوگ جو آخرت کے منکر ہیں انہوں نے دنیا کو کھیل تماشے بنا لیا یا دین کو کھیل تماشے بنا لیا دو مقامات پر ذکر آتا ہے قرآن میں دین کو کھیل تماشے بنا لیا کیا مطلب بھئی دین تو تھا پوری زندگی میں آنے والا آج کھیل تماشے پوری زندگی میں آگئے ہمارے اللہ میری اڑاپ کی افادت فرمائے مجھے پتہ ہی باتیں سخت لگتی ہیں مگر کیا کریں ہم نے کل اللہ کو جواب دینا ہے ہمارے سامنے قرآن کھلاوا ہے آپ کے سامنے بھی کھلاوا ہے نہ بیان کریں تو آپ کل ہماری گرنل پکڑیں گے بھائی غور کریں آج میرا بچہ کیا پڑھا ہے کیا دیکھ رہا ہے کیا سنو رہا ہے کیا اس کی ٹابلٹ پر ہے کیا اس کی سمارٹ فون میں کیا اس کے موبائل فون پر کیا اس کی سکرین پر ہے کہاں جا رہے ہیں میرے بچے میرا گھرانہ کہاں جا رہے ہیں کل یہ گھرانہ جنت میں ہوگا کہیں اور ہوگا اس کی ہمیں فکر ہے کہ نہیں کھیل تماشا کی کھیل تماشا فلمیں ڈرامیں ناج گانے ایڈورٹیزمنٹ کے نام پر کوپیٹ سیکٹر کے اندر اسکولوں کے اندر ناج گانا ڈانس یہ وہ سب کچھ انہا للہ و انہا علیہ و راجعون یہ تو ان لوگوں کا ترزیم ہے جو آخرت کو نہیں مانتے کھیل تماشا ہی انہوں نے دین بنا لیا چوبیس گھنٹا کھیل تماشے میں لگے میں اللہ میری آپ کے ہم سب کی افادت فرمائے اللہ ہمارے حال پر احمد فرمائے